ہلو گائز ہلو ٹوال اف یو آج ہم بات کرنے والے ہیں باؤل فیلٹر کے بارے میں ایکچولی میں ہوتا کیا ہے کہ ایکوئریم لگرز تو ایکوئریم کا کسی نہ کسی دے کسی منٹین کر ہی لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے باؤل رکھتے ہیں فیشز رکھتے ہیں بڑا شوق ہوتا ہے ان کو ان کی فیشز مر جاتی ہیں پروپر فیلٹریشن کی وجہ سے ان کو پروپر فیلٹریشن نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان کی فیشز مر جاتی ہیں تو آج ہم لائے ہیں باؤل کے لیے فیلٹر تو آپ میرے ساتھ جوڑے رہیے لاستہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک بہت اچھی بات باؤل کی فیشز کو پالنے کے لیے جو لوگ باؤل رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت پیاری بات بتانے والا ہوں کہ وہ کس طرح اپنے شوق کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور اس کو بڑا سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں ان تک جوڑے رہیے اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری ایسی نوٹیفکیشن آپ کے پاس کنٹینیو آتی رہے ہم بات کریں گے آج باؤل فیلٹر کے بارے میں چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہوتا ہے باؤل فیلٹر اور یہ ہوتا ہے ائر ریٹر ائر ریٹر تو اویسلی باتیں ہم سب لگاتے ہی ہیں چاہے باؤل ہو چاہے ایک ویل ہم اس میں لگاتے ہیں بس کرنا کیا ہے ہم کو صرف ایک مارکٹ سے ایک فیلٹر ملتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا سستہ ہی فیلٹر آتا ہے زیادہ مہنگا نہیں آتا ہے اراؤنڈ 200 کے سمتنگ اندر ہی اندر آ جائے گا آپ کے 100 کے 200 کے اندر آ جائے گا یہ فیلٹر یہ رہے گا آپ کا آر اس کا اس کا موڈل نمبر ہے اور یہ سسٹیمیٹک فیلٹر مطبع آتے تو اس میں کے فائیور کی باڈی کے بہت سارے ہیں مگر وہ کیا سسٹیمیٹک نہیں ہوتا ہے اس ٹائپ کا سسٹیمیٹک نہیں ہوتا ہے سسٹیمیٹک رائے گا اس میں تھوڑے سے گریویل یہ آپ دیکھ رہے ہیں گریویل ڈالے ہوئے ہیں یہ اس میں اس کا کارٹن ڈال ہوا ہے یہاں سے پانی کلین ہوگا یہ ہمارا ایر ایڈر سسٹن ہے کچھ نہیں کرنا ہے سمپل ہے یہ پارٹ ہمارا باؤل کے اندر جائے گا یہ پارٹ ہمارا پٹی نورملی باہر رائے گا تو یہ پانی کے اندر جائے گا اب یہ وقت کیسے کرتا ہے یہ ہمارا باہر رہے گا جب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ یہاں سے ایر کو اس کے اندر جیتا ہے یہاں سے ایر جاتی ہے اور جب ایر ریٹن لیتا ہے تو یہاں سے پوری گندگی اس کے اندر سک کر لیتا ہے تو آپ پلیز اپنے شوق کو کنٹینیو کیجئے میں چاہتا ہوں میری طرف سے آپ بالکل بالکل آپ اس کو کنٹینیو کریں اپنے باؤل کو اپنے باؤل کے ساتھ سٹارٹ رکھیں اور ہاں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے پاس میں باؤل میں کتنے فشز ہیں تو میں آپ کو اس کا فوڈ بھی اس کا گائٹ کروں گا فوڈ بھی اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ فلٹر بھی اپنی طرف سے گفٹ کر دوں گا تو گائز پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ الگ کچھ یونک ہماری طرف سے جانکاری لے کے بائی